اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج جی ریمیڈی میں بنانے جا رہی ہوں چیا سیٹس کے ساتھ جو آپ کی سکن کی وائٹننگ رنکلز دور کرنے کے لیے بہت ہی آمیزنگ ہے چیا سیٹس جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تکوے ملنگا ہی ہوتا ہے لیکن یہ تکوے ملنگا نہیں ہوتا یہ جی الگ سے ایک دانے دار سا آپ کو جیسے کے نظر آ رہا ہے تو یہ چیا سیٹس ہوتے ہیں اور بارک بارک ایک یعنی ملٹی شیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف پینے میں بلکہ یہ فیس پہ لگانے کا بھی بہت اچھا جو اینہ کام کرتا ہے تو آج جی میں آپ کا ماسک جو بتانے والی ہوں اس کے بے حد فائد ہے سب سے پہلے جی آپ نے ٹو ٹیور سپون آپ نے لے لینا ہے چیا سیٹس اس میں آپ نے تقریباً آپ نے ہاف کپ جو ہے وارٹر ایڈ کر دینا ہے اور تقریباً آپ نے پندرہ منٹ ویٹ کرنا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ آپ کو اس ٹائپ کا نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اب جی ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے چیا سیٹس جو ہے کہ آپ کی اس فیس کو ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل کرتا ہے اگر آپ کی سکیم بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ رنکلز ہو جاتے ہیں فیس پہ یا 30 پلس سے اوپر آپ کی ایج ہے تو اس ماسک آپ نے ضرور یوز کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھے بینیفیٹ ملیں گے اب جی آپ نے ون فورت کپ ملکہ لے لینا ہے اور بلینڈر جار میں ڈال کے جی سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں جو آپ کو دانا دانا نظر آ رہا ہے تو وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے جی فرنڈز الحمدلہ میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا کریمی پیسٹ بن چکا ہے اب جی ہم نے اسے ایک الگ سے بول میں نکال لینا ہے بول میں نکالنے کے بعد جی ہم نے اس میں مین چیزیں جو ایڈ کرنی ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو یہ ماسک جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے بینیفیٹ دے گا اور آپ کے فیس سے ایسا ایسا جو ہے وہ رنکلز کو ریموو کرے گا اور فائن لائنز ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ختم کرے گا اس کے بعد وان ٹی بر سپن آپ نے اس میں گلیس رین ایڈ کرنی ہے جی ہاں گلیس رین ایڈ کریں یہ آپ کی سکن کو جو اینا انشاءاللہ تعالی نکال دے گا اور آپ کے فیس کی جو ان کے سسٹر کہتی ہیں کہ ہماری سکن بہتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی امیزنگ ہے اس کے بعد ہی ہم نے اس میں ٹو پینچ ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے کیا ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ نہ صرف آپ کے فیس پہ رینکلز کو ریموف کرنے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو وائٹننگ بھی کرے گا انشاءاللہ اب جی آپ نے اسے اپلائی کر لینے ہے اپنے فیس پہ نیک پہ ہینڈرڈ فیٹ پہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا یہ ماس جو ہے نا آپ ویک میں دو بار یوز کرنا ہے آپ نے اور انشاءاللہ تعالی آپ ون منت یوز کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا اچھا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک ہفتے میں ہی آپ کو ریزیلٹ مل جائیں گے دیکھیں ایک ہفتے میں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو ٹو پرسنٹ مل جائیں گے لیکن آپ اس ماس کا ریگولار ون منت یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ رینکلز جو ہے آپ کی ریموف ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو مہنگی مہنگی کریمیں یا انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ اتنے امیزنگ سے یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں اب آپ نے اپلائی کر لینا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کا ٹرائے ہونے کا جب یہ ٹرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے واش کر لینا ہے اچھا یہ تھوڑا سا ریموف جب یہ آپ کریں گے تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہوگی لیکن انشاءاللہ یہ ریموف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور پانی کے ساتھ مساج کرتے ہوئے آپ نے اسے ریموف کر دینا ہے اس سے سکین آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہو جائے گی سموت ہو جائے گی شائننگ ہو جائے گی اور انشاءاللہ جیسے آپ اس ماسکر یوز کریں گے تو آپ کی سکین سے رنکلز فائن لائنز بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے امید ہے آتھ کی ویڈیو آپ کو بہت ہی ساتھ پسند آئی ہوگی اب مجھے اجار دیں دعاوں میں آپ نے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اب مجھے اجار دیں اوکے اللہ حافظ